ایسی سی ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ کے مقابلے بڑے زور کے ساتھ جا رہی ہیں انٹرسٹنگ انکاؤنٹرز دیکھنے کو مل رہی ہیں کئی بہت زیادہ ون سائٹڈ گیمز ہو رہی ہیں تو کہیں پہ مقابلے سوپر آورز میں جا رہے ہیں آج کھیلا جائے گا مقابلہ دو پڑوسی ممالک کے درمیان جن کے درمیان ایک بڑا بڑی پرانی رائیولری چل دی آ رہی ہے سکوٹلینڈ کا مقابلہ ہوگا انگلین ٹریکٹڈ کے ساتھ آج کریں گے اسی سب پر بات ایسی سی ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ کے بڑے ایمپورٹنٹ میچز جاری ہیں بڑے انٹرسٹنگ انکاؤنٹرز نظر آتے ہیں ابھی ہم ریسنلی اگر پہلے دو تین دنوں میں ہی دیکھیں تو میں ایک میچ میں سوپر آورز دیکھنے کو ملا اس کے علاوہ کہیں ایک ون سائیڈڈ میچز نظر آ رہے ہیں کہیں بہت لویس ٹوٹل بن رہے ہیں جہاں پہ پاکستان کرکی ٹیم نے اپنے بڑے ایمپورٹنٹ اسائنمنٹس کے لیے بڑے ایمپورٹنٹ ٹائن کاؤنٹرز پاکستان کرکی ٹیم نے وہاں پہ کرنے لیکن اگر ہم آج کے دن پر بات کریں جیسے کہ آج تین میچز کیلے جانے سے پہلا میچ کیلا گیا افغانستان اور یوگینڈا کے درمیان وہ بہت کمپریٹیوی افغانستان کرکی ٹیم نکالنے میں کامیاب ہو گئی پھر نیپال اور نیدرلینڈز کے درمیان بھی آج میچ ہے لیکن جو ایک ایمپورٹنٹ میچ آج تیسرا میچ ہے وہ سکوٹلینڈ کا ہے انگرینڈ کے ساتھ سکوٹلینڈ اور انگرینڈ ٹیم میں ہم نے سامنے ہوں گی دونوں آپس میں روایتی حریفوں والا ہی کانٹے کا مقابلہ رکھتے ہیں انگرینڈ کی سائٹ کو اگر ہم دیکھیں تو انگرینڈ ٹیم دفینڈنگ چیمپئن ہے لیکن لاز پریویس دو سال میں اگر ہم دوزار بائیس کے ورڈ کپ کے بعد دیکھیں تو انگرینڈ ٹیم کی ٹی ٹی ونڈی میں کار کردگی کا جو لیول ہے جو گراف ہے وہ اس قدر اچھا نہیں رہا انگرینڈ کے ٹیم نے چودہ میں سے آئی دنگ سیب چار میچی جیتے ہیں اور صرف ایک سیریز جیتے میں کامیاب ہوئے اور ریسنڈی جو پاکستان کے علاوہ جیتی بڑھ انگرینڈ کے کپتان جو سوٹر وہ دوزار بائیس میں بھی کپتان تھے ایک بڑی کامن کول پرسنیلٹی ہے اگریسیو بیٹنگ کرتے ہیں بائی نیچر ان کی بیٹنگ بالکل اگریسیو نظر آتی ہے اوپننگ کرتے ہیں لیٹ فرن دے فرنٹ کرتے ہیں لیکن انگرینڈ ٹیم میں جو مجھے ایک آنس روڈ چیز نظر آ رہی ہے وہ جاوفرا آرچر ہے جاوفرا آرچر کا انگرینڈ ٹرکٹ ٹیم میں کم بائک ہونا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ جس طرح انہوں نے پچھنے تین چار سال میں سٹرگل کیا ہے یہ ایک فاس بولر ایسا جو دنیا ٹرکٹ میں آیا جس نے ایشز میں اپنی بڑی چھاک چھوڑی ایون سٹیف سمیت جیسے بلے بازو کو اس نے تنگ کیا لیکن بہت بری انجری کا شکار ہوئے اور بہت ہر ستا کرکٹ سے دور ہے اب انہوں نے پاکستان کی علاوہ کمبیک کیا ہے انگرینڈ کے علاوہ دیکھیں بہتری بہت اچھی ہے جاوفرا آرچر ہیں ان کے پاس ان کے پاس مارک گھڑ جیسا تیز بولر ہے آدل رشید جیسا ان کے پاس سپنر ہے مہین علی جیسا آر لاؤنڈر ہے جوس بلڈر جیسا ہٹر ہے تو انگرینڈ ٹرکٹ ٹیم کے پاس پاس پر فارم کیا تھا اس ورلکپ میں بھی انگرینڈ ڈیفینڈنگ چیمپین تھا دوزار انیس کا ٹائٹل جیت کے آ رہا تھا اور یہاں بھی انگرینڈ ڈیفینڈنگ چیمپین ہے تو انگرینڈ کتن نہیں چاہیے گا کہ ان کے ساتھ وہی اپیسوڈ ریپیٹ ہو جو کہ دوزار تہیس کے وڈی اے ورلڈ کپ میں ہوا تھا لیکنس سی اینڈ کرکٹ ٹیم کے لئے یہ ورلڈ کپ کیسا جاتا ہے باقی ٹیم میں شاید تھوڑی سی ویک ہوں لیکن سکوٹلین ٹیم یہاں موجود ہے جو ان کے اس میں فیس کرے گی انہوں کو فیس کریں گے لیکن سکوٹلین ٹیم ریچی برنگٹن ان کے کپتان ہیں اچھے پلیئرز ہیں سکوٹلینڈ کے پاس دیکھیں ٹیم میں یہ گیم ہی ایسا ہے یہ جس میں جو ٹیم اچھا کلک کر گئی وہ ٹیم ایس نکال سکتی ہے آپ کے آپ کے پاس بڑے بڑے پلیئر ہیں ان پیپر آپ کی ٹیم بہت سرونگ نظر آ رہی ہے یہ اتنا بیٹر نہیں کرتا جتنا on ground on that particular day in ground آپ کی ٹیم کلک کر رہی ہے یہ matter کرتا ہے تو سکوٹلینڈ کی ٹیم کیسا ایک چینج دے پاتی انگلینڈ کی ٹیم کو میرا فیوریٹ اس میچ میں اگر میری جو پک ہوگی اس میچ بھی وہ انگلینڈ کی ٹیم کی ہوگی تو سکوٹلینڈ کی اتنا ایک چینجنگ سیچویشن کر پاتا ہے انگلینڈ کے لیے انشاءاللہ بوجہ اللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے لانے کے باندھوں میں آج رکھے گا پاکستان زندہ بات کشمیر پائندہ بات